اسٹمبول یورپ کا سب سے بڑا شہر اور ترکی میں سب سے زیادہ آبادی اسی شہر میں پائی جاتی ہے ایک کروڑ پچاس لاکھ اسٹمبول کا زیادہ تر حصہ یورپ میں اور کچھ آبادی ایشین سائٹ پر زندگی بسر کر رہی ہے ترکی کی خوبصورتی یہاں کے لوگ یہاں کے رسم و رواج اور اگر یہاں کے کھانے کی بات کروں تو اسٹمبول کو سٹریٹ فوڈ کا شہر کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا السلام علیکم خواتینوں حضرات شپاک ٹی وی کی طرف سے آپ کا میز باہر ہے جیسے ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میں اسیم کام پہنچک ہوں آپ لوگ میرے پیچھے مال دیکھ کے گیس کر سکتے ہیں میں اسیم پہنچک ہوں ٹرکی اسٹانبول میں اور مطلب آپ کا بھائی پکڑا نہیں جا رہا آپ کو پتا ہے اور ٹرکی میں میرے ساتھ اس ٹائم ہے چیما جی کیا حال چال ہے اللہ کا شکر صاحب چیما جی آپ ٹرکی میں کس طرح پہنچ گیا آپ تو میرے ساتھ لاہور میں تھے پڑھنے والے بچے ہیں ہم پڑھنے کے لیے ڈیفرنٹ کنٹریز میں چلے جاتے ہیں یہ چیما جی اپنی یونیسٹی کی طرف سے اسٹانبول میں پڑھنے آئے ہیں پڑھنے آئے ہیں تو پڑھنے آئے ہیں ہیں کدھی کدھی اچھا اور میرے ساتھ اس ٹائم حسن ہے ہم لوگ بس ابھی اسٹانبول پہنچے ہیں اور یہ جو ہے یہاں پہ مطلب مول شدید قسم کا بڑا ساف سترا سا مول ہے یہ میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور یہاں پہ یہاں پہ فائدہ ایک بڑا ہے کہ کسی کو آپ کے بعد سمجھ ہی نہیں آتی اور تو کہ آپ کیا بول رہے ہو انگلیش بھی نہیں آتی ان لوگوں کو تو مطلب گنگوں کی طرح سمجھانا پڑھتا ہے کہ ہاں دے دے ایک دے ٹھیک ہے تو میں اس ٹائم موجود ہوں یہاں پہ میرے پیچھے آپ کو بلو موسک نظر آ رہی ہوگی سورج اس ٹائم اوپر ہے آپ کو اس لئے بلو موسک کا شپیک سے نظر نہیں آ رہا اور یہ میرے پیچھے آیا سوفیہ ہے تو ہم اسٹانبول میں میں رہنے والوں اگلے چار دن اسٹانبول میں اور شدید قسم کا ایکسپلور کریں گے جو بھی ان کی کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی ٹرکی کی وہ کھائیں گے اور اس کے لئے مطلب انے والوں جو چیزیں میں ملتی جائیں گی سہر سے پٹے والی یا کھانے پینے والی مطلب آپ کے بھائی نے جو ہے نا وہ دنیا کا سارا کھانا کھا جانے ہیں تو فیل حال اسٹانبول کجنا پھرول نہیں نہیں پورا پھرول ٹرکی کی سب سے مشہور چیز جو کہ میں آج سب سے پہلے چیز میں کھاؤں گا وہ ٹرکی کی سب سے ایک مشہور چیز جس کا نام یہ سمیت ایک برد ہوتی ہے گول سی رول اور اس کے اوپر انہوں نے مطلب تل وغیرہ لگائے اس میں چوکلیٹ سمیت ہے اس کے علاوہ نیوٹیلا سمیت ہے اس کے علاوہ ان کے پاس سینیمن وغیرہ ہے یہ چیز وہ ہے جو ٹرکی میں لوگ چلتے پھرتے ہی سے مطلب لے لیتے ہیں اور کھاتے رہتے ہیں اس کے علاوہ بڑے پہرے پہرے چھوٹے 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 ٹائروں والی ریڈی ٹائپ ٹھیلے یہاں پہ اکثر جگہ پہ آپ کو پورے اسٹانبول میں ملیں گے تو میں اب ان کے چیک کروں گا نیوٹیلا سمیت چوکلیٹ سمیت ہے ایک چوکلیٹ سمیت ہے ایک چوکلیٹ سمیت ہے ایک چوکلیٹ سمیت ہے انہا نو سمجھانا بہت اکھ ہے بھئی انگریزی بھی نہیں آتی ادھر آکے بندہ یہ سیکھ جاتا ہے کہ گونگو کی طرح سمجھانا کیسے ہیں نیوٹیلا سمیت نیوٹیلا سمیت یہ ان کا نیوٹیلا سمیت یہ اوپر اس کے مطلب تل وکیرہ لگے ہوتے ہیں اور اندر اس کے انہوں نے نیوٹیلا ڈالی بھی ان کے اپنے کو یہ بریڈ ہوتی ہے اندر مطلب فل شپیک قسم کی نیوٹیلا انہوں نے بھراوا ہے اس کے اندر پھل سخت اور پھل کرسپی بریڈ آو نو بھائی ٹیسٹ تو اس کا اچھا ہے لیکن اس کے اندر مطلب انہوں نے نیوٹیلا ڈالی ہے اور اس کے اندر مطلب بھی اس کے تل ہیں بریڈ اس کی بہت سخت ہے چوباتے چوباتے بندے کو لگتا ہے یہاں میرے داند گئی یا میں آگیا یہ پیچھے میرے سلطان احمد موسک اور یہ ساتھ میں چوکلیٹ سینیمن جو میں نے چاچے سے ہی لیا ابھی چوکلیٹ سینیمن کھا کے چاہ کرتے ہیں جو سمیت تھا چوکلیٹ سمیت لیا تھا لوگ سمپل سمیت بھی لیتے ہیں جس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا وہ تیسلو ہی پھکا ہوئے گا یہاں اس کو کھاتے ہوئے ایسا لگ رہے ہیں جس نے آپ ایک بڑا سخت نان کھا رہے ہیں جس میں چوکلیٹ لگی بھی اور اوپر نٹس لگے ہیں ٹیسٹ اچھا ہے لیکن اتنا ڈرائی ہے کہ آپ اس کو کسی مطلب لیکوڈ کے بغیرے سے کھا نہیں سکتے بہت ہی زیادہ ڈرائی ہے یہ ہے ٹوپ کاپی پیلس پندرمی صدی میں یہاں سلطان رہا کرتے تھے انیس سو چوبیس میں اس کو میوزیم بنا دیا گیا تھا بہت خوبصورت جگہ ہے موسیقی کچھ دیر دیکھتا رہا کہ سلطان صاحب کو ہی حرکت کریں گے لیکن پھر سمجھائی کہ یہ تو سٹیچو ہے ہاں بھئی اسی روڈ پہ سلطان احمد میں دیوائی اولو روڈ اسی روڈ کا نام ہے یہاں پہ آپ کا بھائی ایک اور چیز کھانے آئے جو میرے بیچے آپ کو ایک بڑی کیوٹ سی انٹی بیٹھی نظر آرہی ہوں گی اور یہ بنا رہی ہیں گوز لما گوز لما گوز لما بھی اور اصل شپیک جو ہے وہ اندر ان کے جو بیٹھنے کی جگہ ہے وہ نیچے ہے سائیڈوں پہ گدے اور انہوں نے اس طرح لگا کے بیٹھنے کی جگہ بنائی بھی بڑی شپیکی گوز لما گوز لما گوز لما آ چکا ہے گوز لما اس طرح اس کا نام ہے اور ان کا نہیں بلکہ یہ میں رہا ہو چکا ہے یہ اس طرح باریک سی ایک روٹی کی لے رہے ہیں وہ مطلب کافی تیر اس کو لما کرتے ہیں ایک ان کے پاس دنڈی سی ہے آنٹی اس کے ساتھ پہلے وہ آٹے کو لما کرتے ہیں کافی اس کے اندر پھر یہ لگاتے ہیں جو بھی آپ نے بنوانا ہو بیف لام چیز یا کوئی سبزیوں سبزیوں تو میں نے بنوانا ہے بیف پلاس چیز ابھی کھا کے چک کرتے ہیں بیف پلاس چیز گوز لما مزدہ انتہائی مزدہار چیز ہے مطلب اس کے اندر چیز اور بیف یہ اس طرح لگ رہے ہیں اگر روٹی کے اندر آپ بیف اور چیز کو رکھ لو تو وہی ٹیسٹ ہے اس کا لیکن ٹیسٹ بہت مزدہ موسیقی ابھی اب آپ بھائی وہ چیز کھانے لگے جس کی پہچاند پوری دنیا میں ان کی ویڈیوز اتنی وائرل ہیں پوری دنیا میں کہ سب لوگوں کو پتا ہے کہ یہ ترکی میں یا اسکرین ملتی ہے مطلب آئسکریم تو بھی کھا کے پتا لگے گا فیلال میں ہوں یہ میم آئسکریم ہے میم کافی لیکن اس بندے کا جو شپیک ہے وہ اگلے بندے کا دماغ کر دیتا ہے کہ کبھی کون اوپر کبھی آئسکریم علاق کر دیتا ہے کبھی کچھ تو ابھی اس کا شپیک چیک کریں اور اس کے بعد اس کی آئسکریم دیکھیں موم خلال میرے بات کچپ بات کچپ بات چکار آئس کیم آئس بئی آئس teachings شوال آئس کیم مے write this چوکلے یہ آئیس کریم میرے پاس آ چکی ہے اور یہ اس آئیس کریم کو لینا اس طرح جس طرح آپ نے کوئی جنگ جنگ لڑنی ہے کہ مطلب انے واض زلال اتنا زلیل کرتا ہے وہ بندہ کے کبھی اوپر کبھی نیچے میں کہتا ہوں اور یہ میں نے کروایا کرامل اور چوکلیٹ فلیور تو اے آئی کے لبی میں نے بہت مشکل نال ہے مجھے لگ رہا تھا یہ دے گئی نہیں جس طرح اس کا دل کر رہا تھا کہ اپنے پاس ہی رکھ لے ابھی کھا کے چک کر لیتے ہیں یہ چیز ہے کہ آئیس کریم ہے ہو 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 یہ آئیس کریم کی لیئرز جس طرح ہے جس طرح آپ چیز کھا رہے ہو اور مطلب کہ میں نے کروایا کرامل اور چوکلیٹ اور انتہائی مزیدار آئیس کریم ہے یہ پہلے آپ کو آئیس کریم لینے کے لیے لڑنا پڑتا ہے پہلے آپ کو آئیس کریم کھانے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور مطلب پیسے پورے ہیں اس آئیس کریم کو کھا کے اتنی مزید کی ہے آئیس کریم کو جس طرح میں نے بتایا کہ کھانا بہت مشکل ہے کیونکہ پتہ نہیں ہے کس میٹیریل کی بنی ہوئے لیکن اس طرح جس طرح چیز کھا رہے ہو اور بہت مزید کا ٹیسٹ ہے اور اس کا جو ویفر ہے اس کا بلکل ایسی جس طرح آپ مطلب اپنے پاکستان میں جو کھون ملتی ہے پانچ دہس روپے والی اس کا ویفر اس طرح ہے بہت ہی بہت ہی بہت ہی جس طرح رام سے ٹوٹ جانے والا نرم سے ہاں بھی میں یہی پہ اسی روڈ پہ ایک ریسٹرنٹ پہ آئی ہوں جو بڑے ہی فینسی قسم کا ایک ریسٹرنٹ ہے مطلب انہیں وارڈ ڈشیز ان کی پڑیویاں جو ٹرکیش ان کی اپنا ٹریڈیشنل فوڈ ہے بہت زیادہ جس میں مطلب چکن لیمب اور مطن بغیرہ اور جناب ان کی سبزیاں اور یہ وہ چیزیں انہیں وارڈ ڈشیز ان کی پڑیویاں اور یہ آپ کھالیں وہ ہے سرائی کباب سرائی کباب مطلب ایک اس طرح کی چیز ہے کہ ایک بڑا بوائیڈ قسم کا اس کے اوپن سے لیر پرسپی ہوئی ہے اور اس پٹیٹو کو کٹ کے بند کی طرح اس کے اندر انہوں نے رکھے ہیں جو لیم کے پیسز ہیں لیم کے پیسز کے ساتھ تھوڑی سبزیاں اور ان کا جو ایک سوس ہوتی ہے اور ساتھ میں میں نے لیے براؤن رائس براؤن رائس ان کی بلکل دال کی طرح بڑی مطلب دیکھنے میں بڑی ڈیفرنسی ڈیش لگ رہی ہے ایسال میں یہ آلو کا برگر ہے جس کے اندر لیم اور سبزیاں وغیرہ اور ساتھ میں اس کی سوس ہے ابھی کھا کے درہ چیک کریں کہ اس کا شباک کیسا ہے بڑی مزدار چیز ہے اس کا ذائقہ اس طرح آپ نے کبھی سٹیک کے ساتھ جو بڑی مزدار چیز ہے کیونکہ یہ پوٹیٹو اسی طرح سے اپنی شیپ کے اندر ہے اور ساتھ میں جو بیپ اور ساتھ میں جو سبزیوں کا ذائقہ بڑی مزدار چیز ہے اس دیکھنے میں بلکل دال کی طرح اور کھانے میں بلکل پھیکے ہیں اس کا کوئی سمجھ نہیں رہی ہے ایسے کوئی بینز آپ کھا رہے ہیں اس کے لئے میرے پاس یہ رائس پڈنگ یہ رائس پڈنگ اور یہ دیکھنے میں بلکل اوپر سے جس طرح نورمل ایک پڈنگ ہوتی ہے اسی طرح سے ایک بڑی تکسی اس کے لئے جمی ہوئی ہے رائس پڈنگ کا ٹیسٹ اس طرح مطلب آپ فیرنی یا کھیر کھا رہے ہیں لیکن اس سے بہت پتلا کیا ہوئے اور میٹھا اسی طرح سے جس طرح ایک پڈنگ پڈنگ والی جو وائب ہے بھی پڈنگ اسی طرح کا ٹیسٹ ہے مطلب ان کی جتنی بھی میٹھی چیزیں کھائی ہیں وہ بہت کم میٹھی ہوتی ہیں لیکن اس مل سے خاصا میٹھا اب آپ کا بھائی رکھا ہے جس کا نام ہے سمازین ریسٹرینٹ اور سمازین ریسٹرینٹ کے جو ڈونر یہاں پہ چلنے ہیں بہت کھانے کے لیے اور انہوں نے سٹنگ بھی باہر بڑی شپیکی سی ایک گلی میں جس طرح وہ بڑی کشتہ شپکل مدوری والی گلیوں ہوتی ہیں اس طرح کی گلی کے اندر انہوں نے اس کی سٹنگ بڑی زبردست کسام کی اور ساتھ میں یہاں پہ مطلب بیف ڈونر ہے چکن ڈونر ہے اور ان کے پاس مکس ڈونر بھی ہیں جن کے اندر بیف چکن فریز اور ہر چیز مکس ہوتی مکس ڈونر کے اندر مطلب بیف ڈونر کے اندر چکن ڈونر پکلز ہیں اور اس کے اندر وائد رائز ہیں اور ساتھ میں ان کی ایک باریک سی روٹی ہوتی ہے ساتھ میں وہ ہے سب سے پہلے دیکھنے میں بڑی شدید قسم کی مزدار چیز لگ رہی ہے سب سے پہلے کھا کے دیکھتا ہوں ان کی بیڈ کے ساتھ پکل لگا کے اور ساتھ میں بیف لگا کے میں اگر تم فول لنی بہتو پوگلام انتہائی مزدار یہ بیف کی جو لیئر ہیں بڑی کرسپی قسم کی لیئر ہیں اور اتنا کوئی زبردست یہ بیف ہے میں کرتا ہوں فول انی بہتو پوگلام ان کی اصل میں بہت بہت زبردست قسم کی کٹنگ ان کی جو چکن اور انہوں نے بیف کی کی ہوئی ہے ڈونر میں اس کے طرح کی ہوتی ہے بڑی باریک سی لیئر ہوتی ہیں بڑی مزدار اب میں کھانے لگا ہوں چکن ان کی بریڈ میں لگا کے بڑی مزدار فول مزدار ہنت میں نے دیا دورا ہوتا بیف اور چکن پھر لگا کے مزدار مجھدار اس میں مجھدار اور یہ چکن اور وائٹ رائز جو چیز ابھی میں کھانے ہوں اس چیز کو مطلب میں دیکھ کے احران ہو گیا ہوں کہ اتنا اتنا راش ہے اس جگہ پہ یہ میرے پیچھے تاریحی سلطانمت کوفتشی مطلب میں ان کے جو میٹ بالز ہوتے ہیں میٹ بالز کو کھولتی کہتے ہیں اور یہ ایک ریسٹرینٹ جس کے باہر آپ کو نظر آرہا ہے کہ لائن اتنی لگی ہے حالانکہ کافی بڑا ریسٹرینٹ اندر میں نے بھی اپنی اپی یہاں پہ بکنگ کروائی ہے بیٹھنے کے لیے اور ان کے پاس میٹ بالز ہیں بڑے شدید قسم کے جو میٹ بالز بھی ایک ترکی کی بڑی مشہور ڈیش ہے اور اس کے ساتھ یہ مطلب فرائز اور اس طرح کی چیزیں دیتے ہیں پھلال تو ابھی لائن میں کھڑا ہوگے اندر جانے تک کا سفر تاہ کریں اور یہاں پہ مجھے تھوڑا آہستہ بولنا پڑے گا کیونکہ ہی تر بھی آنٹی بیٹھ ہیں تو یہاں پہ لوگ اونچا بولنے کو بہت 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 سمجھتے ہیں تو اس لئے تھوڑا آہستہ بولنا پڑے گا سہی ہے میٹ بالز جو کہ ترکی کی بڑی مشہور چیز ہے اور یہ ہے بیف میٹ بالز ساتھ میں انہوں نے ایک مطلب پکلز والی جو یہ مرچے دی ہیں یہ اتنے لمبی لمبی اور اس کے علاوہ یہ ساتھ ایک ریڈ کلر کی چٹنی دیتے ہیں وہ ہے اور ساتھ میں یہ جو بریڈ انہوں نے لیا ہے یہ بریڈ مطلب ترکی میں آپ جہاں مرضی چلے جائیں بریڈ ایمیں کہ لے جاؤ کسی طرح ساڑے کو لوگ مفت لے لوگ اور یہ واقعی بریڈ مطلب کمپلیمنٹری ہے لاتے یہ بریڈ رافتے ہیں اور آپ جتنی مرضی بریڈ کاؤں تو ابھی میں ان کے جگ کرتا ہوں میٹ بالز شدید کسام کے مزہدار میٹ بالز یہ بریڈ مزہدار ہے میں نے پہلے کہا کہ شدید مزہدار لیکن یہ بریڈ مزہدار ہے اس طرح سیخ کباب ہوتا ہے لیکن اس کا ٹیسٹ اس کا ٹوٹلی ڈیفرینٹ ہے سیخ کباب چھوٹا کرتا ہوں یہ بنتا بھی گریل کے اوپر ہے اندر سے اس کا جو بیف ہے وہ زیرا پینک پینک سا ہے بہت زیادہ انہوں نے اس کو مطلب نہیں بنایا اور اوپر سے یہ زیرا کرسپی سا گریل ہویا ہے اور ساتھ میں یہ ریڈ کلر کی چٹنی ہی نے دیا جو کہ دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ تساکڑا دے گی لیکن دیکھتے ہیں ابھی چیک کرتے ہیں جس طرح سے یہ لوگ کھاتے ہیں یہ پہلے اس طرح کباب کھاتے ہیں کباب کھانے کے بعد یہ تھوٹا چیز کی بریڈ کی بائٹ لیتے ہیں اس طرح سے اور بریڈ کی بائٹ لینے کے بعد یہ پیکلز یہ پیکلز اتنے مزہدار ہیں بہت کھٹا ٹیسٹ رہا ہے اور اس طرح مرچ کھٹی کھا لے اور ساتھ میں ہم نے کہا ہے گلاب جامن ترکی کے گلاب جامن جن میں شیرہ اور پڑے 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 سے گلاب جامن ابھی ان کا گلاب جامن ہے گلاب جامن مزہد ہیں لیکن پاکستان کے گلاب جامن اور ایک اور چیز اس کے ٹرکی کے کسی بھی ریسٹرنٹ میں آپ کو جا کے لگتا ہے کہ آپ پاکستان یا کسی ہسپیٹل میں آگئے ہیں کیونکہ انہوں نے وہ ڈاکٹرز والا ہسپیٹل میں جو ڈاکٹرز نے پہنا ہوتا ہے اس کے لئے برزیو کو رکھم انہوں نے وہ پہنے ہوئے ہیں اب اس میں مفتے ہیں دکٹرز نے پھر دینے میں نے جانیں استانبول کی گلیوں میں ایک ریسٹرنٹ مہماز کے بارے پیشد مماز ہمزہ ہمزہ تو یہاں پہ ایک چیز مطلب یہاں پہ ادھر اس چیشے میں ایک چیز بان رہی تھی جس کو دیکھ کے مجھے لگا کہ یہ مطلب مجھے پاکستان کی تھوڑی تھوڑی یاد کروا رہی ہے تو میں نے ان سے مجھے یہ ملے ہیں حمزہ بھائی how's you thank you ان کو انگلیش نی آتی how's you i am ahamad i love you friend oh i love you too i love you too تو ان کو مجھے پوچھے کہ یہ کیا چیز بان رہی ہے تو انہوں نے مجھے پتایا کہ یہ ترکیش چکن کری ہے جو کہ شدید مزے دار قسم کی چیز لگ رہی ہے دیکھنے میں جس طرح سے بان رہی ہے تو مطلب انہوں نے مجھے کہا کہ یہ حمزہ نے مجھے کہ اگر آپ کو یہ مطلب اپنی زبان میں تھوڑا سوڑا سوڑا سمجھا دیا مجھے کہ اگر آپ کو پسند نہ آئی تو آپ پیسے نہ دینا تو اس لیے ابھی یہ میں چکن کری ٹرائے کرنے لگا ہوں پہلے چکن کری کا ش اور پھر کھا ہے ہم بھی ٹرکیش چکن کری آ چکی ہے مطلب یہ ٹرکیش ہے جس طرح ہمارے پاکستان میں ہوتی ہے ہنڈی ہوتی ہے جس طرح یہ اس طرح ہم نے بنای ہوئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرکیش کھزین ہے اور انہوں نے کہا کہ who know you pakistan is like spices and this curry is for you تو یہ کری انہوں نے اس طرح سے پہلے ایک چکن ڈالتے ہیں جو فرائی پین ہوتا ہے اس کے اندر پھر تھوڑا اوئل اور تڑی گرین چلیز اور ان کے پاس ایک کریم ٹائپ ملک پڑا ہوا ہے وہ ایڈ کرتے ہیں اور اس سے یہ کری بناتے ہیں دیکھنے میں انتہائی مزیدار لگی ہے اور ساتھ میں اس کے فرائیز ہیں اور اس کے علاوہ یہ ساتھ میں بروکلی ہے ساتھ میں مطلب یہ انہوں نے پٹیٹوز وغیرہ دیا ہے مطلب اخیر اخیر مزیدار قسم کی ڈش لگی ہے ابھی کھا کے چکر کرتے ہیں ترکیس چکن کری اتنی مزیدار چیز مطلب جس طرح ہمارے پاکستان میں جس طرح ہانڈی ہوتی ہیں چکن ہانڈی اسی طرح کی بہت انتہائی کریمی اور انتہائی مزیدار قسم کی یہ چیز ہے ساتھ میں انہوں نے دیا یہ بروکلی اور پٹیٹو یہ بھی کھا کے چک کرتے ہیں کہ کیسے پٹیٹو بلکل بلکل چلکے کے ساتھ ہیں مجھے اس میں پساندہ یہ چیز وہی ہے کہ ایک تو بہت کریمی ہے اور بہت مزیدار چیز اگر آپ کبھی ترکی آؤ یا ترکی رہتے ہو تو اگر آپ کو پاکستانی کھانے یاد آ رہے ہیں تو یہ مطلب آپ کی تھوڑی سی کسر پوری کر سکتی ہے مطلب وہی چیز تو بلکل نہیں بان سکتی کسی اور ملک میں لیکن بہت بہت مزیدار چیز ہے یہ میں نے چکن کری کے ساتھ لگائی ہے ابھی فرائز اور ابھی فرائز کے ساتھ یہ کھا کے چک کرتے ہیں کہ یہ فرائز کے ساتھ کیا مزیدار دیتی ہے اے اے مجھے مجھے مجھے